نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ ناظرین اکرام کچھ بڑی خبریں ہیں اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے نواز شریف نے رابطے کیے ہیں وہ بھی بتائیں گے اور پی پی کا اشلاس ہے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ دیئے ہیں عمران خان نے اپنا نیا ٹارگٹ دے دیا ہے اب ان کا نیا ٹارگٹ نون لیگ نہیں ہے گیم اب ساری عمران خان پر ہے ناظرین یقینی طور پر پچھلے تین سے چار ماہ ہمارے لیے مشکل تھے دباؤ بھی تھا تھریٹ بھی تھا بلیک میلنگ بھی تھی جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ حکومت کی طرف سے ہمارے خیلاف کیا گیا لیکن ہم ڈٹے رہے جس کی وجہ سے آج ہن کامیاب ہوئے ہیں ہم اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے تو ناظرین سب سے پہلی ڈیویلپنٹ دینا چاہتے ہیں اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے اور اس حکومت کو ہر صورت جانا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت بھاری ثابت ہوتی چیزیں کچھ نظر آ رہی ہیں پاکستان سٹاک ایکچینج انڈرڈ انڈیکس میں بڑی کمی ہوئی ہے اربوں روپے ٹوب گئے اس کا مطلب بڑا سادہ ہے شہباز شریف کو کس بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور آج انڈر بینک میں ڈالر دو سو سترہ روپے سے بھی کراس کر گیا یعنی یہ سب سے بڑا تاریخی ریٹ ہے پھر ایک اور بات جو کل سے ریزلٹ آیا ہے تو ایک بات کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ بیانیاں جیت گیا ہے نواز شریف بھی اس پر جیت رہا تھا یہ بات درست ہے کہیں نہ کہیں لیکن جو بات ہے اصل ہے وہ یہ کہ پنجاب میں انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کم بکتا ہے لیکن جیسے ہی انتخابات جیتے ہیں کیونکہ ان کے پورے انتخابات کے دوران عمران خان پورے جلسوں میں اداروں اور ایکس وائے کا بھی نام لیا اور پھر خدشات تھے کہ عمران خان حکومت میں آئے تو کیا ہوگا لیکن آج عمران خان کے بڑے قریبی آدمی ہیں کہ کل کا جو الیکشن کا نتیجہ ہے اس میں اداروں کا رول تھا وہ ان کے مطابق اداروں کی عزت میں اضافہ ہوا تحریک انصاف نے کہا تھا کہ گڑ بڑ ہوئی تو لانگ مارچ بھی شروع کر سکتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایسی چنگاری اٹھے گی جو ست کو لپیٹ میں لے رہے گی شیخ رشید نے کیک بھی کاتا اور انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا حکومت نے بالکل نہیں رکھا پولیس استعمال کی گئی سپریم کیوٹ کے حکم کی دھچیاں اڑائی گئیں شیخ رشید نے جو پیغام دیا وہ ایک اہم پیغام سمجھا جاتا ہے ان کا پیغام دینا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی عزت بھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف اوور آل ان چیزوں کو اچھے انداز سے دیکھ رہی ہے عمران خان کی طرف سے اداروں پر کوئی اعتراض کیا گیا ہے نون لیگ نے بھی کوئی الزام نہیں لگایا ویسے بھی نون لیگ کیسے الزام لگا سکتی ہے وہ تو خود حکومت تھی اب اس ساری صورتحال کے دوران یہ سیچویشن اتنی تیزی سے بتلی کہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیسے ہو گیا آپ کو فلز الرحمان دکھائی دیا رانہ سنا اللہ نظر آیا ایسے نقبال نظر نہیں آئے زرداری نظر نہیں آئے لیکن اس کے باوجود اب ظاہری سی بات ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے اپنے چھپا رہا ہے ایسے میں لوگوں نے ان کی قسمیں قرآن اٹھا کر جھوٹ بولتے رہے لوگوں نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرے فراغوگی پنکی سب بیان میں فیل ہو گئے نواز شریف کو صورتحال سے اندازہ ہو گیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ حکومت نہ لیں لیکن یہ اب نہیں چلے گا کیونکہ ہر بار کہا جاتا رہا ہے کہ لندن میں بیٹھے نواز شریف کو آن بورڈ کیا گیا اب جب ناکامی ہوئی تو اس کے ذمہ داری لیں اور اگر آپ اس فیصلی کے حق میں نہیں تھے تو نون لیگ نے کیسے حکومت بنائی نواز شریف نے زرداری اور فضل رحمان سے بات چیت کی یہ جو موجودہ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں ان تینوں کو گمان نہیں تھا اب آم انتخابات کے بارے میں سوچ رہے ہیں تحریک انصاف کا اندازہ ہے کہ ہونے ہی ہونے ہیں حوات چوہتری نے کہا کہ ان کو فوری طور پر الیکشن کروانا ہوگا عمران خان نے نیا ٹارگٹ سیٹ کر لیا وہ ٹارگٹ کیا ہے گیم ساری اب عمران خان کے ہاتھ میں ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے پینول اقوامی میڈیا کا کہنا تھا کہ اب تو یہاں تک کہ بیوروکریسی عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اس وقت موسٹ پاورفل اور موسٹ پاپولر پرسنیلٹی کے طور پر سامنے آئے وہ صرف اور صرف عمران خان ہیں عمران خان کی وکٹری سپیچ سب سے اہم ہے اب اگلا ٹارگٹ سندھ حکومت ہے آئندہ دو سے تین روز میں قراجی میں الیکشن ہونے والے ہیں ان الیکشن کو لے کر اب صورتحال جی ہے کہ ڈاکٹر آمر لیاقت والی نشست پر الیکشن لڑنا ہے اس ساری صورتحال میں معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہاں جانے والی ہے اور جانے کے بعد اس وقت ہمارے پاس اطلاعات ہیں عمران خان جرنل الیکشن کی طرف جائیں گے وہ جائیں گے ہی جائیں گے اصل میں وہ زرداری اور پی پی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ایک بات جو اہم ہے اور بتانی ضروری بھی ہے اب عمران خان کے پیچھے کئی لوگ آئیں گے پی پی کے مصطفیٰ نواز کوکھر نے کہا کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ عمران خان کو ملا ہے اور ہمیں حکومت لینی ہی نہیں چاہیے تھی بس ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پر الیکشن مناقض ہونے چاہیے اب سارے ہی یہ باتیں کریں گے اب گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے ان سب نے عمران خان کو حیرانے کی کوشش کی اب اس ہار سے مصبت پہلو نکال رہے ہیں جو ممکن ہے جو کہ ابھی تو نہیں نکلے گا عرب ممالک کے ساتھ بھارت کے قاروپاری روابط روز بروز گہری ہوتے جا رہے ہیں خاص طور پر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے پاکستانی تحفظات کیو خاطر میں نالاتے ہوئے بھارت کے ساتھ نہ صرف معاشی بلکہ دفاعی اور خفیہ کاری کے میدان میں بھی تعلقات کو غیر معمولی وست دی ہے بلکہ قی ایک مطلوب افراد کو بھی بھارت کے حوالے کیا گیا ہے جنہیں بھارتی حکام مقبوضہ کشمیر میں سرگن جہادی گروہوں سے بابستہ قرار دیتے ہیں دو ہزار شہ میں سعودی فرما رواہ شا عبداللہ نے بھارت کا دورہ کیا اور وزیراعظم من موہن سنگھ کے ہمراہ ایک یاد داشت پر دستخط کیا جس کی بنیاد پر دونوں ممالک نے اگلے برسوں میں دو طرفہ تعلقات کو استوار کرنا شروع کیا بعد ازان دونوں ممالک نے دفاعی تعاون کے ایک واحدے پر دستخط کیا اور سٹرٹسٹک پارٹنرشپ کانسل تشکیل دی چنانچہ دونوں ممالک میں انصداد دیشتگردی سمیت سیکیورٹی تعاون میں مسلسل اضافہ ہوا ہے جس رہاں آنمی اور علاقائی سیاست میں امریکہ اور برطانی ایک دوسرے سے ہم آہنگ رہتے ہیں بلکل اکثر امور میں یکساں پالیسی خیار کرتے ہیں مشرق وستہ میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات عالمی اور علاقائی معاملات میں ایک دوسرے کے مفادات کا بھی تحفظ کرتے ہیں اور باہمی مشاورت سے ہر میدان میں پیش رکھتے ہیں کے فوجی سربراہ نے بھارت کا تین روزہ دورہ کیا دونوں ممالک دفاعی میدان میں تعاون کے دائرہ کار کو تیزی سے وسط دے رہے ہیں دوہزار اٹھارہ سے بھارت اور سعودی عرب کے مسلحہ افواج کے مابین وفود کی سطح کے تباتلے چاری ہیں بھارت کے دفاعی تربیتی اداروں میں رائل سعودی مسلحہ افواج کے افسران کی تربیت پر اتفاق ہو چکا ہے سعودی عرب اور بھارت کے بحریہ کے درمیان تعاون اور رابطوں کا سلسلہ کافی گہرا ہو چکا ہے اگلے مرحلے پر سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور بھارت کے مابین مشترقہ فوجی مشکیں اسکری اہتداروں کے تباتلے مشترقہ طور پر اسلحہ سازی اور خلام سائنسی تجربات کے شعبوں میں تعاون کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے اس برس فروری میں متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے میں تیپایا کہ دونوں ممالک موجودہ تجارتی حجم جو ساٹھ عرب ڈالر کے لگ بھگ ہے کو بڑھا کر اگلے پانچ برسوں میں سو عرب ڈالر تک لے جائیں گے کچھ عرصہ پہلے خبر آئی تھی کہ متحدہ عرب امارات نے مقبوضہ کشمیر میں سرمایہ قاری کے ایک معاہرے پر دستخط کیے ہیں شارجہ سے سیرنگر کے لیے فلائرز بھی شروع کی جا چکی ہیں اسلام آباد نے سرقاری طور پر اس پیشرف پر خاموشی اختیار کی تاکہ عرب امارات کے ساتھ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو لیکن پاکستانی رائے آمہ کے لیے یہ اطلاع ششدر کر دینے والی تھی بھارت کی جانب سے خلیجی ریاستوں کے موجودہ رجحان کے پس منظر میں کئی ایک محرقات کار فرما ہیں ویگنگ یعنی دھانتلی نہ ہوتی تو عمران خان بیس کی بیس نشستن جی چاہتے یا کم از کم انیس تو ان کی جھولی میں تھی دھانتلی بھی ہوئی لیکن اب اس کا شور کم ہے اور جو جیتی گئی ان کا مارجن بھی زیادہ ہونا تھا لیکن اس سب کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ دھانتلی کی ہر حد بار ہوئی لیکن تحریک انصاف کی تیاری بہت اچھی تھی اور آخری وقت تک پلین تھا عمران خان کو سات سیٹیں دینے عمران خان کہتے آئے کہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا اساسہ مریم نوازن کیا بات ہے اس بات کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ شہباز شریف کو کسی نے کہا تھا کہ اپنی فتح کا اعلان کر دیں دوسرے جانب عمران خان نے اپنی وکٹری سپیچ اگلے دن پر کر دی ہے باقی دو ہزار تیرہ کی طرح ریزلٹ مینج ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں یعنی دھانتی کی پلیننگ کی گئی تھی جو نون لیگ کے حق میں ریزلٹ آ سکتے تھے اور این وقت پر معاملات بدلے لیکن مریم نواز کا ایسا ٹویٹ آیا اس کے بعد نون لیگ کا ایک پورا گروپ وہ الیکشنز کے نتائج تسلیم کرنے پر لگ گیا مریم نواز کا ٹویٹ ذرا ایک بار پھر پڑ لیں اس نے کیا لکھا وہ کس سے بات کر رہی ہیں یا شہباز شریف یا حمزہ شہباز سے مخاطب ہیں یعنی یہ شہباز شریف کو مشورے دے رہی ہیں انہوں نے لکھا مسلم لیگ نون کو کھلے دل سے نتائج تسلیم کرنا چاہیے عوام کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا چاہیے جہاں جہاں انزوریاں ہیں ان کی نشاندہ ہی کر کے انہیں دور کرنا چاہیے انشاءاللہ خیر ہوگی آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ